جنگ کیسے جیتیں گے اور جیت کیا ہوگی وہ اگر یہ جب بھی ختم ہوتا ہے چھے مہینے میں آٹھ مہینے میں کہہ نہیں سکتے ہم لیکن جب بھی یہ کرونا کا جو ایشو نیچے جاتا ہے تو اگر یہاں غربت بڑھ گئی تو اس کا مطلب ہم جنگ ہار گئے اگر اوپر کے لوگوں نے کوئی زیادہ فرق نہ پڑا اور وہ نہیں پیسے والے لوگوں کو بڑا کم فرق پڑتا ہے اصل میں فرق پڑتا ہے ہمیشہ کرائیسس میں نچلے لوگوں کو دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے چھوٹے کاروبار جس طرح ابھی ہمات نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ اب پوری کوشش کر رہی ہے کہ جن کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں جو سمال اور میڈیوم انڈسٹری اس کے لیے اب ہم پیکش دیار کر رہے ہیں بڑے والوں نے تو اس میں سے نکل جانے ہیں لیکن جو چھوٹے کاروبار والے جو چھوٹے دکاندار جو اس وقت مزدور جس کے ہم نے اب شروع میں بات کی ہے جو چھابڑی والے چیلنج ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہم اس سے جب نکلیں گے تو یہ لوگوں کا ان کے حالات کیا ہوں گے اگر تو ان کے حالات ٹھیک رہے یا ہم نے نیچے گرنے نہ دیئے ہم جنگ جیت گئے لیکن اگر بدقسمتی سے یہاں غربت بڑھ گئی تو اس کا مطلب ہم جنگ ہار گئے کیونکہ کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی معاشرہ آج تک اوپر نہیں آیا جس معاشرے کے اندر اگر تھوڑے سے ایک جزیرہ امیر لوگوں کا ہو اور غریب لوگوں کے سمندر میں یہ کبھی کوئی ملک ایسے اوپر نہیں آیا اور میں چائنہ کی اس لیے مثال دیتا ہوں کیونکہ چائنہ نے وہ کیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی مدینہ کی ریاست کی اگر آپ سٹیڈی کریں تو سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ انہوں نے نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھایا ایک فلائی ریاست بنائی انہوں نے پالسیز بنائی امیر لوگوں کے لیے نہیں کیونکہ امیر لوگ تو پھر بھی سروائیو کر جاتے ہیں انہوں نے نچلے طبقے کمزور طبقے کو اوپر اٹھایا ہمارا اب چیلنج بھی یہی ہے کہ جس طرح چائنہ نے مدینہ کی ریاست کے اوپر چل کے پچھلے تیس سال میں ستر کروڑ غریب لوگوں کو اوپر اٹھا دیا اور چائنہ ایک عظیم قوم بن گئی جس طرح ہمارے مدینہ کی ریاست کی وجہ سے مسلمان عظیم قوم بن گئے وہ بھی تیس چالی سال میں دنیا میں چھا گئے کدھر مدینہ کی ریاست میں بچارے کمزور ترین لوگ تھے اس سے پہلے جب وہ جنگیں بدر ہوئی تو کتنے لوگ تھے کتنے کیا حیثیت تھی اور وہی قوم پندرہ بیس سالوں میں تیس سالوں میں دنیا کی عظیم قوم بن گئی چائنہ بھی اسی طرح اٹھی یہ پاکستان کا ٹیسٹ ہے یہ اللہ امتحان دیتا ہے قوموں کو وہ مسلمان ایمان والے لوگوں بھی کہتا ہے قرآن میں کہ میں مشکلوں سے تمہارے ایمان کو اضماؤں گا مشکل وقت آپ کے لئے اضمائش ہوتی ہے کیسے آپ کرتے ہیں کیا آپ اپنی ذات کا سوچتے ہیں یا ہم سوچتے ہیں نچلے اپنے کمزور لوگوں کا یہ اللہ کا کام ہے جب آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں اللہ کی برکت آتی ہے یہ یاد رکھیں ہمارے میں کوئی اتنی بڑی قابلیت نہیں کہ ہم اپنے آپ کو کہہم عظیم قوم بن سکتے ہیں اللہ بناتا ہے عظیم قوم اللہ تب بناتا ہے جب ہم اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں اس کے حکم پہ چلتے ہیں اور اس کا حکم ہوتا ہے انسانیت کا عدل اور انصاف کا تو جو میں آگے دیکھ رہا ہوں ہمارا چیلنج اصل یہ ہے کہ ہم نے یہاں غربت بڑھنے نہیں دینی ہم نے وہ کرنا ہے جو کہ جب مہاجر آئے تھے مدینہ میں اور انصار نے جس طرح اپنے دل کھول کے مہاجروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا بلکل اپنی جان بجا کے آئے تھے تو جس طرح مدینہ کے لوگوں نے ان کی مدد کی جو انصار نے مہاجر کی مدد کی وہ ہمارے لئے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیز کی قرآن میں ہمیں کہا ان کی سنت پہ چلو تو یہ تو ان کی سنت انہوں نے ہمارے لئے یہ مثال سیٹ کی کہ مشکل وقت میں جب آپ مدد کرتے ہیں اور وہی مدینہ ریاست دنیا کی عظیم قوم بن گئی وہی کھڑے ہو گئے ہمارے لئے بھی اب ٹیسٹ ہے ہم نے کیا وہی کرنا ہے جو ہم صرف ایک ڈیفینس کے لئے کیا ہے اور ای سیون کے لئے کیا ہے ان کا سوچ کے لوگ ڈاؤن کرنا ہے یہ ہم نے کچھیں عبادیوں کا سوچنا ہے وہ مچھر کالونی کا سوچنا ہے وہ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں بچارے آٹھ ہٹ لوگ کمرے میں صاف پینے کا پانی ان علاقوں کا جب ہم سوچیں گے اور انشاءاللہ ہماری میری گورنمنٹ کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہم سارے جو اب سٹیپس لیں ساری کوشش یہ ہے کہ نیچلے لوگوں کی مدد کریں ان کو اٹھائیں جتنی بھی ہم یہ جو میں کیمپین کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ جو ٹائگرز جو کرونا ریلیف ٹائگرز کی فورس بنا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری والنٹیرز کی فورس ہو جو جا کے جب آگے مشکل وقت آئے اور یہ میں آج آگے پھر سے کہہ رہا ہوں مشکل وقت نے آنا ہے ابھی تک اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے مشکل وقت اب ہوگا خدا نہ خواستہ ہمیں کوشش تو یہ ہے کہ اگر ہم سب اتیاد کریں تو ہم شاید ادھر پہنچ جائیں تک ہماری ہسپیل کی فسیلٹیز بھی بڑھتی جا رہی ہیں کہ وہ مشکل وقت نہ آئے کہ ہسپیلز بھر جائیں ایک دم لیکن جب بھی آئے گا تو وہ پھر ساری قوم کا مزید ٹیسٹ پڑھتا رہے گا اور ہمارے یہ جو والنٹیر فورس ہیں لوگ اس ملک میں خیرات دیتے ہیں کیسے وہ مدد کرتے ہیں اور انشاءاللہ وہ تو ہم آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے لیکن جو قربانی ہیں وہ قربانی دینی ہیں سائب حیثیت نے غریبوں سے آپ قربانی نہیں لینی ہم نے آج تک مشکل وقت میں غریب قربانی دیتا ہے یہ وہ ٹائم ہے اور انشاءاللہ ہم جب ایک عظیم قوم بن کے کھڑے ہوں گے اس میں سے تو جو سائب حیثیت ہیں وہ بھی اب ملکے اس میں پورا شیئر ڈالیں گے ہم قوم تب بنیں گے جب جس طرح انسار نے مہاجر کی مدد کی اور پھر وہ سب ایک جڑ بھی گئے ایک قوم بھی بن گئی ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا اور وہ پھر ایک عظیم قوم بن گئی اور وہی بھی انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اسی اسی کرائسز پہ پاکستان ایک عظیم قوم بن کے نکلے گی پاکستان پاہندہ بات پاکستان Wolf پاستان ٹھیک سیست پا staggering